مزدوروں کا عالمی دن مزدوروں کا کاغو وہی شہر ہے جہاں سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا اور بے شمار مزدوروں کا خون بہا تھا یکم مئی کا دن ایک تہوار اور تقریب کی طرح منایا جاتا ہے ہر سال یکم مئی یعنی مزدوروں کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور یہ دن اپنے ساتھ بہت سے سوالات لاتا ہے اور بغیر جواب دیئے یہ دن گزر جاتا ہے اس شہر میں مزدور جیسا کوئی در بدر نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں تیپ آیا گیا تھا کہ مزدوروں کے اقاتے کار آٹھ گھنٹے ہوں گے لیکن پاکستان سمیت دنیا بھر میں مزدوروں کی اکثریت تداد کا حق مارا جا رہا ہے ہمارے معاشر میں سب سے زیادہ جسمانی محنت مزدور کرتا ہے اور اس کے باوجود سب سے کم معافضہ بھی انہی کو ملتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں ایک مزدور اتنی کم آمدنی میں اپنے بیوی بچوں کو کیسے پالتا ہے مہنگائی کی رفتار اس قدر تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ متوسط اور مطمول طبقات کے لیے بھی مہینے بھر کے خراجات پورے کرنا ممکن نہیں رہا کئی ایسے بھی مزدور ہیں جو یومیاں اجرت پر کام کرتے ہیں اور ان کے حالات عام مزدوروں سے بھی بتر ہیں کیونکہ انہیں کبھی کام ملتا ہے اور کبھی نہیں اور کبھی پورا دن انتظار کے بعد خالی ہاتھ اپنے گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر کئی تقاریب ریلیاں جلسے جلوس اور تقاریر منقد کی جاتی ہیں اس موقع پر حکومت کے عالی افسران اور عہدداران بھی شرکت کرتے ہیں ان اجلاسوں اور تقاریب میں مزدوروں کے حقوق کے لیے بہت سے وعدے کیا جاتے ہیں جو آج تک پورے نہیں ہو سکے تقریبا ہر سال بجٹ میں مزدوروں کے لیے نئی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے جس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور تمام کے تمام وعدے یوں ہی ہوا میں اڑائے جاتے ہیں یاد رہے کہ تیپ آیا گیا تھا کہ مزدوروں کے حقوق اور ان کی انجمن سازی کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی لیکن یہ سب وعدے جھوٹے ثابت ہوئے مزدور تحریک اور یوم مئی کے تفیل کم از کم اجرت متین کرنا تیپ آیا پاکستان میں بھٹا مزدور تو آپ کے سامنے کی بات ہی ہے کھیتوں میں کام کرنے والے مزدور فیکٹریوں میں کام کرنے والے بچے اور سلائے کڑھائی کرنے والے خواتین اس بات کا ثبوت ہیں کہ جس طرح سے ان کا احتصال ہو رہا ہے حکومت پاکستان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے خاطر خواہ اقدامات اٹھائیں گے تاکہ وہ بھی اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی اچھے طریقے سے گزر بسر کر سکیں اس شہر میں مزدور جیسا کوئی دربدر نہیں جس نے سب کے گھر بنائے اس کا کوئی گھر نہیں عجرت میں نہ ہوا اضافہ اور بھی کام بڑھ گیا مزدور کا دن تھا امیر کا آرام بڑھ گیا ناظرین آپ یکم مئی لیور ڈے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کریں